بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اوز باللہ من الشیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلات والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد وَالَا أَهْلَ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّوْحِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا آدَائِهِ عَدَائِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا عَبَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَقِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری اتبا کرو اگر ایسا کروگے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا سلوات پڑی اللہ حُمَّا شَلْعَلَى مَحَمَّد وَعَلِقِهِ عزیزہ نگیرامی تاریخِ کربلا میں جب بھی اتبا اور اطاعت کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کا نام ہماری زبان پر آتا ہے آئیے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں جانتے ہیں آپ حضرت علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی والے دعا کا نام فاتیما تھا جن کو امو البنین بھی کہا جاتا ہے جن کا تعلق عرب کے بہدور قبیلے سے تھا حضرت عباس علیہ السلام چار شابان چھبیز جزیزی کو پیدا ہوئے آپ نے تب تک اپنی آنکھیں نہیں گھولتی جب تک آپ کے بھاں امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپن سے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت تھی حضرت علیہ السلام نے اپنے بھائے اکیل کے مشورے سے ایک متقیر بہدور قبیلے کی خاتون فاتیما کلابیہ سے عبد کیا اور پروردگارہ سے دعا کی اے میرے پروردگارہ مجھے ایک ایسا بیٹا آتا کر جو کربلا کے میدان میں نسرت اسلام کے لیے جنانچہی اللہ نے امام علیہ السلام کو فاتیما کلابیہ کے بتن سے چار بیٹے اتا کیے ان چاروں کی شجاہ اور اطاعت مشہور ہوئی اور چاروں نے کربلا کے میدان میں اسلام کے لیے اپنا حق ادا کیا لیکن حضرت عباس ان سب سے ممتاز اور نمائیہ تھے آپ نے اپنے والدے گرامی کے ذریعے اسلامی حلوم اور معرفہ دین حاصل کیا اس لئے آپ کو محس 14 سال کی عمر میں آپ کو سانی حیدر ایک کررار کہا جانے لگا حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرشتی کمزور علاچاروں کی مدد اور مناجات و عبادت سے خاص محبت رکھتے تھے آپ کو لوگوں کی قدر بھی تھی اور مشکلوں کو دور کرنے پر آپ خاص طور پر مشور تھے اس لئے آپ کو بابو الہوائج بھی کہا جاتا ہے بچپن سے ہی آپ ایمہ موسین علیہ السلام کے عاشق تھے سکترین آلات میں بھی آپ نمکہ ساتھ نہیں چھوڑا لبز وفا آپ کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اس لئے آپ کا ایک لقب شہن شہ وفا بھی ہے امام جعفرہ صادق علیہ السلام اللہ حضرت عبو الفزیل عباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے چچا عباس کامیل بسیدت کے مالک تھے وہ بڑے ہی متبیر اور دور اندیش تھے انہوں نے آپ کی راہ میں بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جہاد پر مشور رہے یہاں تک کہ درجہ شہدت پر فائج ہو گئے آپ نے بہتر انداز سے اپنا انتہام دیا اور بہتر انداز سے اپنا حق ادا کیا امام جہینو لابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک جنابی آواز کی وہ منجلت ہے کہ تمام شہدہ قیامت کے دن رشک کریں گے امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کربلا کے میدن میں اپنے لشکر کا علمدار بنایا تھا روزے آشور اور صحاب و انسار اور بنی حاشن کی قربانی کے بعد حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور جھنگ کی اجازت مانگتے ہیں مولا حسین فرماتے ہیں بچے پیاس سے تڑپ رہے ان کے لئے پانی کا انتظام کرتے جاؤ مولا عباس درے کھیما پر آئے سکینہ کو پکارا اور کہا جھاؤ مشکیزہ لے کر آؤ میں پانی بھرنے جا رہا ہوں سکینہ مشکیزہ لے کر آئی چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل تھہر گیا ارے آپ تو سکینہ کا چچا جھا رہا ہے اب ہمیں پانی مل جائے گا ہماری پیاس بھوچ جائے گی حضرت عباس امام حسین سے جھنگی اجازت مانگتے ہیں امام نے رخصت کیا میدان کی طرف پڑے فوجوں کو ہٹایا یہاں تکیر نہرے فرات تک پوج گئے مشکیزہ میں پانی بھرا چلو میں پانی لیا اور کہا اے زالیموں مجھے بے بس مت سمجھنا میرے کبزہ میں ابھی بھی پانی ہے پر پیوں گا نہیں کیونکہ میری بچے بھی پیاسی ہے مولا نے پانی فکا مشکیزہ لے کر چند قدم آگے بڑے ایک ہملہ ہوا دایا شانو کلم ہوا فکر ہے مشکیزہ سلامترے آگے بڑے بایا شانو کلم ہوا پھر ایک تیر مشکیزہ کا آکا لگا سارا پانی بہ گیا سارا پانی بہ گیا مولا نے گھوڑے کا روک موڑا سر کو جھکیا تو بھی ایک زالیم نے سر پیوار کیا علی کا لال گھوڑے سے گیر گیا اور گرتے گرتے آکا حسین کو واز دی بھائی کی طرف پہچے امام اسے نے حضرت عباس کا سر اپنے زانو پر رکھ دیا لیکن حضرت عباس نہٹا لیا اور کہا مولا میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے مگر آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا بھائی نے بھائی سے حسیت کی کہ میرا لاشا کو کھیمے میں نہ لے جائے گا میں سکینہ سے شرمیندہ ہوں مولا اسے نالم کو لیے کھیمے کی طرف بڑے سکینہ کی راہ تھی وہ دیکھو میرا جچہ آ رہا ہے پانی لا رہا ہے تب بھی ایک طرف کیا دیکھا علم تو آیا علم دار نہ آیا بچی تڑپ گئی اور کہا اے چچہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ پانی کے لیے شہید کر دیے جاؤ گے تو میں آپ کو بھیجتی نہیں سکینہ پیاشی رہتی پر آپ کو نہ جانے دیتی ہائی میرا چچہ ہائی میرا چچہ انا لیللہ و انا ایلہ رواجیم